جامعہ ترمزی اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے ابو ذر غفاری اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برطن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے اپنے ہاتھوں میں پانی بھی آگے تھے یعنی دنیا کو تین طلاقیں دیوی تھی تو نبی لسلام برمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری یہ لفظ ہے ابو ذر ابو ذر غفاری غفاری نہیں ہے لفظ غفاری زیر ہے اور فاقع پر تشدید بھی نہیں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام نبی لسلام کے لادلے اصحاب میں سے تھے سعی بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکہ کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے پھر یہ خود رختے سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں تو سعی بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں اب در بھی رہے تھے میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی لسلام کی مخالفوں بھی بہت زیادہ کہ اگر میں کسی سے نبی لسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کر دے تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے دیرہ ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جدنے دن ماہ رہا آنا تو آپ زمزم بھی پیتا تھا جب میری خجوریں ختم ہو گئی زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی زمزم طاقت والا پانی تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملقات ہوئی کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے افضرب کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھار لے گئے کہ پردیسی ہے کھانا شانہ کھلایا رات پھر آیا کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو نہ میں نے ان کو بتایا یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا تھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفلی دین شروع کروا دے اتنا سان نہیں ہوتا یہ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا تیسرا دن بھی تین دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا تو ان نے کہا میں یہ نہیں اور حضرت علی نے بھی ایک سموز نہیں کیا کہ میں نبیل اسلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے ہوں تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدن علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبیل اسلام کے پاس لے گئے نبیل اسلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سر اسلام کیا قبول کیا اتنا علی درجہ کا ایمان نبیل اسلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ جب مکہ میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں بتا دوں گا ابھی تم اپنا ایمان پرشیدہ رکھو اپنے علاقے میں چلے جاؤ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ جناب آگے مکہ خانہ کعبے کے اندر آکے انہوں نے انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے تو مشرقین عرب ان پر ٹوٹ پڑے خون مارا حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبیل اسلام کے چچا تھے دیکھیں چونکہ بنو حاشم سے تھے اور بنو حاشم آپ کو پتا ہے متولی تھے کعبہ شریف کے انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پر لڑائی کریں گے ہم سے کیونکہ قبیلی سسٹم تھا نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے پہلے نمبر پر دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو حاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبیل اسلام کی پشت میں تو کھڑے رہے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے قرآن حقیم میں آتا ہے نا کہ شعب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے اے شعب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا ہے کب سے تیرا کام کر چکے ہوتا ہے اس لیے انبیاء دامینٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف و نفسی والے ہوتے ہیں جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑا پھر ان کی پٹائی ہوئی پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یہ نہیں وہ چلے گئے یہ پوری عدیس سہی بخاری میں آیا